ان لوگوں کو سینا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ سے جانا نظر آ گیا حالانکہ رب تعالیٰ نے معافی کا اعلان فرما دیا اب احادیثِ مصطفیٰ کا یہ خلاصہ ہے اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جائے وہ اللہ کی وارگاہ میں توبہ کر لے تو اس کو اس گناہ پر آر دلانا اس کی ممانت آئی ہے اب توجہ طلبات اس میں کیا ہے توجہ طلبات یہ ہے بندے سے گناہ ہوا اس نے معافی مانگ لی اب اس کو اس گناہ پر آر نہیں دلانی چاہیے یہ اچھی بات نہیں ہے اب یہ عام بندے کی بات ہو رہی ہے کسی عام بندے سے گناہ ہوا اس نے توبہ کر لی اور توبہ قبول ہے یا نہیں اس کی گارنٹی نہیں ہے یہ سمجھنے والی بات ہے بڑی توجہ کے ساتھ صرف معافی مانگ لی انہیں اللہ کی وارگاہ میں توبہ کر لی توبہ قبول ہوئی ہے نہیں یہ اللہ پاک کا اور اس بندے کا معاملہ ہے ہمارے لئے یہ حکم کیا ہے اب ہم نے اس کو اس گناہ پر آر نہیں دلانی یہ تو وہ تھا جن کی توبہ پر ہمیں یقین نہیں ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی تو یہ عام مسلمان کا معاملہ اور یہاں پر سیدنا عثمانِ غنی حضور کے صحابی اور پھر اللہ نے معافی کا اعلان بھی کیا ہے خود ہی نہیں اپنے محبوب سے بھی فرمایا فاع فو انہم اے محبوب آپ انہیں معاف کر دیں اللہ تعالیٰ بھی معافی کا اعلان فرمائے حضور علیہ السلام بھی معافی کا اعلان فرمائے اس کے بعد پھر کوئی آر دلائے پھر کوئی ابکواس کرے وہ جنگ سے باگ گئے تھے اور پھر صحابہ اکرام پر جب ایک عام مسلمان کو اس کی غلطی پر آپ دوبارہ آر نہ دلائیں یہ اسلام حکم دیتا ہے تو صحابہ اکرام ایزاد تو پھر صحابہ اکرام ایزاد ہے